اب ہم لوگ کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہے موڈل آگزلری اب ہم لوگ کو کیسے کام کرنا ہے موڈل بن کے کام کرنا ہے کیسے بن کے موڈل اب یہ تک کیا کر رہا تھے پرائمری آگزلری اب یہ کونسی آگزلی میں پڑھنے جا رہا ہے موڈل آگزلری اس کا ایک اور نام ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں موڈالس بولتے ہیں اسی کا ایک نام کیا ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں موڈالس بولتے ہیں یا اسے ہم کیا بولتے ہیں موڈل آفزیلری اب بتاؤ موڈل آفزیلری کتنی ہوتی ہیں جب کاؤنٹ کرے گا کتنی آ جائیں گے تیرہ تو موڈل آفزیلری کتنی ہوتی ہیں تھرٹین ہوتی ہیں تیرہ ہوتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے سمجھنا کون کون سی ہوتی ہیں یہ بھی بہتر امپورٹ ٹاپک آپ کا ہے اب دیکھو کیا تھا اس میں ویل آ جائے گا ویل کا پاس فرم کیا ہوتا ہے وڈ can آ جائے can کا پاس فرم ہوتا ہے could may آ جائے گا may کا پاس فرم کیا تھا might shall shall کا پاس فرم کیا ہوتا ہے should اب اس کے بعد کیا ہمارا word ہے must used to ought to need not dare not سمجھنا یہ سب ہمارے کیا ہوتے ہیں موڈل آفزیلری ہوتے ہیں ان کے علاقے سے بھی کوشن ابھی بتائیں گے آپ کو جو دیکھو یہاں پہ لیکھو موڈل آفزیلری آپ کو ایک بات یہ نوٹ کرنا ہے اگر ان میں سے مطلب اگر موڈل میں سے کوئی بھی ایک کوئی بھی اگر آ گئی ہے موڈل آفزیل آ گئی ہے اور اس کے بعد اگر mean verb آئی ہوئی ہے کونسی verb آئی ہوئی ہے mean verb آئی ہوئی ہے تو mean verb always کس میں آتی ہے base form میں آتی ہے اور base form کا مطلب کیا مان لیں گے ہمیں کونس form میں first form میں سمجھنا جس طریقے سے do does did کے بعد mean verb کی کونسی form آتی ہے base form آتی ہے اسی طریقے سے model auxiliary کے بعد نہ second form آئے گی نہ third form آئے گی نہ کونسی form آئے گی ing والی form آئی کونسی form آئے گی base form لوگوں آپ کو جدہ اس میں جتنا لوگ ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا اس پر تک یاد نہیں کرنا بس یاد یہ کرنا do does did کے بعد کیا آتا ہے base form hazard head کے بعد کیا آتا ہے third form model auxiliary کے بعد کیا آتا ہے base یہی آپ کی exam کئی ہے باقی کوئی exam کام نہیں آپ کا اب دیکھو ہم نے بلا کہ model auxiliary اگر آیا ہوا ہے model auxiliary کے بعد main کونسی form آنی چاہیے first form اب انہیں دیکھتے ہیں لوگ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں لکھا ہے model auxiliary کے بعد base form آتی لکھا آئی can اب بتاؤ can کون سی کون سی ہے کہ کہ پہ f نہیں لگا ہوا ہے کہ پہ ed تو نہیں لگا ہوا ہے اس کا مطبع اس word میں کہ ڈ لگا ہوا ہے نہیں اس کا مطبع یہ وقت ہمارا کیا ہے صحیح ہے اگر یہ لکھا ہوتا i can i can lifted this box تو کیا بتاؤ یہ صحیح ہوتا i can لفت نہیں کیا ہو جائے گا lift کیونکہ ہم کو پتا ہے model auxiliary کے بعد ورد کی کون سے فرم آتی ہے base form آتی ہے اگر اس کے بعد the PM will launch scheme will آیا ہوا ہے model auxiliary اب بتاؤ یہاں پر کیا ہوا ہے launch اور launch کیا ہے first form first form مطلب یہاں پر کیا ہو سپورٹ یو شیل کون سی auxiliary ہے بتاؤ دیکھو primary میں کیا آتی is mr was has have do does is a model میں شیل آتی اس کا مطلب شیل کے بعد کیا آیا ہوا ہے support support کون سی فارم اس کا مطلب model auxiliary کے بعد کون سے فارم آتی ہے فرس فرس فارم کا مطلب آتی ہے اگلا ہمارا کوشن یہ میرے گاہ والے used to play cricket یہ بھی used to بھی دیکھا دیں پھر بیگ کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ٹو کے پہلے کیا لکھا use to use to ہو جائے need not یہ سبھی کیا کہلاتی ہیں model auxiliary میں آتی ہیں اور ہم کو پتہ ہے model auxiliary کے بعد کون سی فام آتی ہے سمجھ آگیا اب یہاں پہ اچھا مالو کوش نہ کر یہ پوچھ دیا جائے کوش لگ دیجئے لکھا ہوا she will goes to school کیا بتاؤ کسی کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے آپ نے she will goes to school she goes to school تو بول دے گا وہ جو ہے لیکن she will goes to school نہیں بولے کیوں نہیں بولے گا کیونکہ ہم کو پتہ ہے ویل کے بعد یہ کیا ہے لیکن یہ base form نہیں ہے base form کیا ہوتی ہے go ہوتی ہے تو یہاں پر goes نہیں چاہیے کیا ہونے چاہیے go اب ہوتی ہے آج بارش ہو سکتی ہے آج باتا مطلب میں کو ہنڈی بولتے سکنا میں ہنڈی مینی کیا ہوتی ہے سکنا it may rain today آج اب بتاؤ میں کیا rains آیا ہوا ہے نہیں کیا رین ڈا ہوا ہے نہیں اس کا مطلب کس کون سی فارم آئی ہے کون سے بیس فارم آئی ہوئی ہے کون سے فارم آئی ہوئی ہے اس کا مطلب سنتیس ہمارا یہ بھی کیا ہے صحیح ہے اگلا ہے بولتے ہو آپ لوگ جائے می آئی کم ان سر یہاں تو نہیں بولتے یہاں پر چھوچا جاتے ہے اندر کلاس میں یہاں پر کیا ہو گیا می آئی می آئی می مطلب کیا ہوتا ہے سکنا ہم نے آئی کم کیا میں آئی کم ان سر اس کا مطلب کیا ہو گیا می کے بعد ہم چک کرنا ہے می کے بعد جو ورب آ رہی ہے وہ کس میں ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے کیونکہ ہم کو پتہ ہے موڈل آگزلی کے بات کون سی فارم آتی ہے بیس فارم آتی اسی وجہ سے تو یہاں پر کیا آیا ہوا ہے کم کم کی مکم کیا ہے کم کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ موڈل آگزلی کے بعد کون سی فارم آنی چاہیے بیس آنی چاہیے بس ہی آپ کو نمائے نوٹ کرنا ہے ہی کے بات کون سی فارم آنی چاہیے بیس فارم اگلہ اس کے بات دیکھو اگلہ ہمارا یہ ہے موڈل آگزلی پلس سمجھئے گئے بہت سیمپل یہ ہے جب ہم نے پڑھا جب بھی آج جب بھی آج آج بیس فارم آتی ہے لیکن اگر آیا ہوا ہے اچھا آپ یہ بتاؤ پہلے آپ انصاف سے بتاؤ ایوانداری سے بتاؤ بیس فارم ہی میں ہی ڈ میں اور ہی میں بیس فارم کونسی ہے پوری ایمانداری سے بتانا ہے کوئی بھی نہیں کرنا ہے ساب ساب بتانا ہے بتاؤ ہی ہی میں بیس فارم کونسی ہے کونسی ہے ہی اس میں ہم اس لگا کیا بناتے ہیں اسے ہم ہی بناتے ہیں اس میں ڈ لگا ہم کیا بناتے ہیں پاس چھ بناتے ہیں اس کا مطلب ابھی بتاؤ کیا آپ کا دل یہ گوارہ کرے گا کی will آجائے یا شیل آجائے یا کین آجائے یا می آجائے کیا اس کے بعد آپ ہی لگاؤگے کیا اس کے بعد آپ ہی لگاؤگے کیوں نہیں لگاؤگے کیونکہ آپ کا دل گوارہ نہیں کرے کیوں نہیں کرے گا کیونکہ آپ پتہ ہو چکا ہے کہ موڈل آجائے کے بعد کون سی پار آتی ہے اور بیس آجائے آجائے میں کون سی ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے اس کا مطلب یہاں پر ہماری دل گوارہ بلکل نہیں کرے گا ہماری دل کار نہیں گوارہ کرے گا کیا لگائیں ہم موڈل آجائے آجائے مطلب کیا لگائیں موڈل آزلی کے بعد ہے آ سکتا ہے معلومہ یہ باد ہے وہ آ سکتا ہے اب بتاؤ ہے وہ جب آ جائے گا بتاؤ ہے وہ جب آ جائے گا اور ہے کہای کہ میں uar پر آئی ہے تو میں ہر کس فرم میں ہونی چاہیے اس کا مطلب اگر ہے کے بعد میں با جائے گی تو وہ میں وال کس فرم میں ہوگی ہمیشہ تھڑھ فرم اور تھرڈ فرم کو ہم کیا بولتے ہیں پاسٹ پارٹسپل بولتے ہیں نہیں سنویں رہے ہے اس ریپیٹ کر دیں کہ بار دیکھو موڈل آزلی کے بعد کبھی بھی ہیز ہیڈ ہم نہیں لگاتے کیوں نہیں لگاتے ہیں کیوں کی ہمارا دل یہ گوارہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیوں کی ہم ابھی پڑ چکے ہیں کیا پڑ چکے ہیں کی موڈل آزلی کے بعد ہم ہے کونسی فارم لگاتے ہیں بیس فارم اور ہم کو پتہ ہے بیس فارم ہیز ہیڈ میں کونسی ہوتی ہے ہے ہی ہوتی اسی لیے اگر اقزام میں آ جائے گا لکھے آ جائے گا شی ویل سمجھنا شی ویل ہیز ریجڈ ممبئی شی ویل ہیز ریجڈ ممبئی وہاں ممبئی پہنچ چکی ہوگی اب بتو یہاں پر جبکی اگر ویل نہیں آتا اگر سمجھنا جب اگر ویل نہیں آتا تو کیا بتو ہیز لگتا کی نہیں لگتا پھر لگتا یہاں پر جو ہے کیونکہ یہاں پر موڈل آزلی آ گیا ہے اور ہم کو پتہ ہے موڈل آزلی کے بعد کونسی فارم آتی ہے بیس فارم آتی ہے جبکہ ہیز بیس فارم نہیں ہے بیس فارم کیا ہوتی ہے ہے ہوتی ہے اس کا مطلب یہاں پر ہیز نہیں لگائیں گے ہم کیا لگائیں گے پھر ہے لگائیں اب آپ یہ زید کرو کہ نہیں شی آیا ہوا ہے ہیز لگائیے ہیز لگائیے ہیز لگائیے تو کسی بھی چاہے آپ دو چاہے کچھ بھی کام ہیز نہیں لگائیں کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ہم لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں ہم لوگ کیا ہو چکے ہیں سمجھداد ہو چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کیا پڑھ چکے ہیں موڈل اوزلی کے بعد کیا لگاتے ہیں بے سام کوشن پہ آتے ہیں دکھا ہوا آئی شیل ہے ریج ممبئی تمہارو میں کل ممبئی پہنچ چکا ہوں گا آئی کے بات شیل آیا ہوا شیل کے بعد کیا آیا ہے ہے یہاں تک بات صحیح یہاں بھی بھی صحیح ہے شیل کے بعد مطلب وہ کونسی فارم بے فارم اب بے فارم کے آ گیا ہے ہے کے بعد کونسی فارم آتی ہے ہے اس کا مطلب سینٹنس ہمارا ہے یہ کیا ہے کیوں صحیح ہے سب کو دول فالو کر رہا ہے شیل کے بعد کیا ہے موڈل اوزلی کے بعد کیا آتا ہے ہے بات ہے ہے آیا اور ہے کے بعد کیا آتا ہے وہ کی کونسی فارم آتی ہے ثرڈ فارم تو یہاں پر کیا سب کو دول فالو کر رہا ہے اگلہ ہے دے ریل ہے سٹارٹڈ ٹیچنگ بائی ناو دے لوگ اب تک پڑھائی اسٹارٹ کر چکے ہوں گے پڑھانا سٹارٹ کر چکے ہوں گے اب بتاؤ دے کے بعد کیا ہے ویل آیا ہم کو پتا ہے موڈل آگزری کے بعد کیا آتا ہے پھر ہیو آتا ہے ہیو آتا ہے اور ہیو کے بعد ہیو کے بعد کیا آتا ہے سنٹس کا مطلب سیکنڈ بھی ہمارا کیا ہے صحیح ہے اگلا ہے اب دیکھو اگلا موڈلز پلس ہیز یا ہیو کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے موڈل آگزری کے بعد نہ ہیز لگائیں گے نہ ہیو لگاتے ہیں کہ یہاں تک باتیں سنجھ میں آگئی کہ یہاں تو کوئی دکت آپ کو سمجھ نہیں